ناظرین کے خدمت میں ساجد مرزا کا آداب ناظرین بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چہرے پر مسکرہت کے ساتھ کسی بھی صورتحال پر قابو پا سکتے ہیں حسلوں کے ساتھ جیتے ہیں اور دوسروں کو خوشی دیتے ہیں ہمارے آس پاس کی دنیا کو اور بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں ایسی ہی ایک مسکرہتی دادی اب شوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے پونے کی سڑکوں پر قلم فروخت کرنے والی دادی کی محنت اور ایمانداری سب کو متاثر کر رہی ہے دادی کی پیاری مسکرہت نے لوگوں کے دل جیت لی ہے اور ان کی تصویر سوشل میڈیا پر بے تہاشا وائرل ہو رہی ہے ایک تاجر شیخہ راٹے نے انسٹاگرام پر مسکرہتی دادی کی تصویر شیئر کی ہے دادی کا نام رتن ہے اور وہ پونے سے ہے جو ہر روز قلم فروخت کرتی ہے وہ بھیگ مانگنی کی بجائی ایمانداری اور ثابت قدمی سے اپنی زندگی گزار رہی ہے شیخہ کی جانب سے پوسٹ کی دے تصویر میں رتن دادی ہاتھ میں مختلف پرنگے کے کلم پر ڈپھا لے کر کھڑی ہے اور اس ڈبے پر لکھا ہے میں بھیگ نہیں مانگنا چاہ براہ کرم دس روپے میں نیلی کلم کھرید لیجی شکریہ رتن دادی کے چہرے پر مسکرہت ایک مسکرہت توانائی اور چمک پیدا کرتی ہے شیخہ راتی نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں شیئر کیا میں نے آج حقیقی زندگی کی ہیرو اور چیمپین رتن دادی سے ملاقات دی وہ مجھ سے ملی جب ہم نے ان کا نوٹ پڑھا تو ہم نے فوراں ان سے ایک کلم خریدہ اس کے بعد رتن کے چہرے پر خوشی اور شکر گزاری تھی جب ہم نے کلم خریدہ تو انہوں نے مزید کلم لینے کی تغیب نہیں دی انہوں نے صرف ہمارا شکریہ ادا کیا میں ان کے چہرے پر میٹھی مسکرہت ان کی ایمانداری اور ان کے خوش روی کی وجہ سے مزید کلم خریدہ میں ان کے چہرے پر مسکرہت اور تشکر دیکھ کر بہت خوش ہوا مجھے لگتا ہے کہ میں یہ پوسٹ شیئر کی جا رہی ہے تاکہ ان کا اخلاص سب تک پہنچ جائے یہ پوسٹ سوشل میجیا پر وائرل ہو چکی ہے اور شیخہ کی پوسٹ پر تفسیریں برسوں سے جاری ہے اس نے تفسیرہ کیا کہ انہیں یہ بہت پسند آیا جبکہ دوسروں نے کہا یہ تو تصور سے باہل کی بات ہے